اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہوپفلی سب خیریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج آپ کے ساتھ ریسپی لے کر آئی ہوں مزددار سے چھولو کے سالن کی ریسٹورنٹ سٹائل میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو چنے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہ سفید چنے لیے انہیں اوور نائٹ سوک کر دیا تھا ون فور ٹی سپون کھانے کا سوڈا شامل کر کے اور نیکس ٹرائی سے پھر اچھے سے واش کر لیا تھا میں نے دو دفعہ اس کا پانی ڈسکارٹ کر دیں گے اسے پریشر کوکر میں ڈال رہی ہوں میں تقریباً یہ دیڑ پاؤ کے خریب میں نے چنے لیے ہیں پانی سمیٹ کر رہی ہوں میں تقریباً دیڑ لیٹر کے خریب پانی زیادہ ہی رکھیں گے اس میں کیونکہ یہ چنے گلنے کے بعد پانی جو اس میں رہے گا اوہ سی کو ہم جو ہے سالن میں گریوی کے لیے ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں میں سالٹ ایٹ کر رہی ہوں اب اسے کور کر کے گلنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ میں اسے فلیم پر رکھوں گی آدھے گھنٹے میں یہ اچھی طرح گل جائیں گے کیونکہ یہ اوور نائٹ اچھی طرح سوک ہوئے ہیں اور یہاں پر میں نے دو سے تین عدد درمیانے سائز کی پیاس لی تھی اور اس کا پیسٹ بنا لیا تھا کچھی پیاس کا یہاں یہ سی ٹی چلنے سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہاں سے میں آدھے گھنٹے کا ٹائم نوٹ کر لوں گی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے تھے بس ہی سالن کے لیے اچھا یہ اس میں سے ونٹے بل سپون میں نے چنے نکال لیے ہیں یہ گرم گرم میں ہی میں اسے میش کر لوں گی سپون سے بہت ایزیلی میش ہو جائیں گے یہ انہیں بعد میں ایٹ کریں گے چنوں میں اس سے تھوڑی سی یہ ہے کہ اس کی گریوی تھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح میں نے اسے میش کر لیا ہے چلیں ہم نیکسٹ سٹرپ کی طرف چلتے ہیں ایک پین میں آئل ڈالیں گے آئل اس میں زیادہ رکھیں گے ہم تقریباً اس طرح کے سپون میں نے تین اس میں ایٹ کرے ہیں کیونکہ اس سالن میں آئل زیادہ ہی ہوتا ہے آئل گرم ہوئے بعد اس میں یہ میں نے جو کچھی پیاس پیسٹ بنا کے رکھا تھا یہ ایٹ کر دی ہے میڈیم فلیم پر اسے اچھے سے بھونوں گی میں اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے تقریباً اب اس سٹیچ پر ہم اس میں جو ہے کچھ مسالے ایٹ کریں گے یہ کھڑے مسالے ہیں ایک دھارچین ہی لیے میں نے ایک بڑی علائچی دو چھوٹی علائچی دو لونگ اور چار سے پانچ عدد کالی مرچ یہ اس میں ایٹ کر دوں گی اس کے علاوہ ون ٹی سپون سفید زیرہ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون کلونجی یہ اس میں ایٹ کر دوں گی فرائی کروں گی اسے اچھی سے دو منٹ تک اس کے بعد اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ون ٹی بل سپون ایٹ کر دیں گے مسلسل اس میں چمچ چلاتے رہیں گے اب اس میں یہ ٹی مارٹر کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے دو ٹی مارٹروں کا پیسٹ کنا لیا ہے میں نے اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنلی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آگے آنے والی اور مزیدار ویڈیوز آپ کو ایزی لی مل سکے ٹی مارٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس کی بہت اچھے سے بھنائی کر لی ہے اب اس میں میں دہی ایٹ کروں گی ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون میں نے اس میں دہی لیا ہے اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ لاہوری چینل کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اور آئے بٹن میں مل جائے گا آپ وہاں سے اس کی کمپلیٹ ریسپی دیکھ سکتے ہیں اور آج آپ کے ساتھ یہ بن رہے مزیدار سچنے ریسٹرانٹ سٹائل میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس ریسپی کو بہت پسند آئے گی یہاں میں نے اسے بھون لیا ہے دہی کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے تقریبا اب اس میں کچھ سپائسز ایٹ کریں گے اچھا اس میں لال پرچ پاودر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون حلدی پاودر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے چھولوں میں بھی ہم نے نمک ایٹ کیا تھا اسے گلاتے وقت ہاف ٹی سپون کو ٹیوے لال مرچ ایٹ کریں گے اس میں دھنائی کریں گے بہت اچھے سے تمام مسائلوں کی میڈیم فلیم رکھا ہوا ہے اس کا میں نے اب اس میں ہم نے دوسرے سپائسز ایٹ نہیں کی ہیں دنیا زیرہ وغیرہ اسے ہم لاسٹ میں ایٹ کریں گے جب ہم بنائی کر چکے ہوں گے کیونکہ اگر ابھی ہم ایٹ کریں گے تو اس سے یہ سالن کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا اب اس میں ایک چکن کیو بیٹ کر رہی ہوں میں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا بنائی کر لی ہے میں نے اس کی بہت اچھے سے آئیل بھی سیپریٹ ہونے لگ گیا اس میں سے اب اس میں یہ چنی جب آئیل کر کے رکھے تھے وہ ایٹ کر دوں گی مکس کروں گی اس سے اچھے سے بنائی کر لی ہے اس کی اچھے سے مکسنگ کر لی ہے اب اس میں ثابت سکہ دھنیا اور سفید زیرہ یہ دونوں کو روست کر کے میں نے اس کو کرشٹ کر کے رکھ لیا تھا اس کا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں تقریباً ٹو ٹی سپون اس میں یہ ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کیا ہے ون پورت ٹی سپون کالے مرشف کا پاوڈر ایٹ کیا ہے یہ تینوں چیزیں میں نے لاسٹ میں اس لیے ایٹ کی ہیں تاکہ اس کی خوشبو بھی برقرار رہے اور اس کو اگر میں سٹارٹنگ میں ایٹ کرتی تو اس سے سالنگ کا کلر بھی بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا اب یہاں میں نے جو چنوں کا پیسٹ پنا کے رکھا تھا اسے میں نے تھوڑے سے پانی میں اس طریقے سے اس کا پیسٹ پنا لیا ہے مکسٹر اب اس میں ایٹ کر دیا ہے اچھا پانی میں نے اس میں وہی ایٹ کیا ہے جس میں چنیں میں نے گلائے تھے وہ پانی ہمیں ڈسکارڈ نہیں کرنا ہے بلکہ وہ پانی رکھنا ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس طرح اس کا مکسٹر بنا کے اس میں ایٹ کر دیا اس سے گریوی تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی اور باقی جو بچاوا پانی ہے یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اب اسے کور کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر بعد چیک کریں گے ہم اسے تھوڑی دیر ہو چکی ہے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سالن میں ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں تین سے چار عدد موٹی ہری مرچس میں ایٹ کر دیئے میں نے مسکور کر کے اسے دمپے لگا دیا ہے اب پندرہ منٹ بعد اسے چیک کریں گے یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور پورا آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے مزیدار سا سالن ہمارا بلکل ریڈی ہے اب لاسٹ میں اس میں ایک انگریڈینٹ بس ایٹ کرنا ہے ون فورٹ ٹی سپون اس میں میں نے کھانے کا سوڈا ایٹ کر دیا ہے اسے ہم جب ایٹ کریں گے اور مکس کریں گے تو اس سے ایک دم سے اس میں چھاک بننا شروع ہو جائے گا اور یہ گریوی بھی تھوڑی تھک ہو جائے گی بلکل ریسٹرانٹ سٹائل میں جس طرح سے وہاں سرف کیا جاتا ہے یہ بلکل اس طرح سے بن رہا ہے سالن اور بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے ضرور ٹرائی کیجئے گا پریسپی کو آپ کو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ یہ ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اسے پھر آپ کا فائنل لک دکھاؤں گی اس کا ادرک سے اس کی گارنشنگ بھی کر لی ہے ہم نے مزیدار سچھلوں کا سالن بلکل ریڈی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس ریسپی کو آپ کو بہت پسند آئے گی ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نائے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تینکیو پور واشنگ اللہ حافظ موسیقی